تو اللہ رب العزت کی نظر ہر وقت بندے پر پڑ رہی ہوتی ہے اس کی نظر سے بچ نہیں سکتے اسی طرح خوبصورت لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے جو بہت بھولے بھالے تھے نیک تھے بھولے بھالے آدمیوں کو لوگ بہت جلدی بہلا فسلا لیا کرتے ہیں تو انہوں نے شہر کے باہر ایک محل بنوایا اب جب محل بن کے تیار ہو گیا تو یہ اس میں رہنے کے لیے گئے تو جب رات ہو گئی تو قریب میں جنگل تھا وہاں سے بھیڑیوں کے چلانے کی آواز غرانے کی آوازیں آنے لگیں تو بادشاہ سلامت نے وزیر کو بلوایا اور یہ وزیر بھی بہت چالاک تھا بڑا مکار قسم کا آدمی تھا تو بادشاہ سلامت وزیر سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ بھیڑیے چلا کیوں رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت سردی بڑی غزب کی ہے اس تھنڈک کی وجہ سے یہ بھیڑیے چلا رہے ہیں چونکہ سردی کا بھی زمانہ چل رہا تھا تو اب بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ پھر ان کو ایک ایک کمبل تقسیم کر دو تو یہ وزیر تھا یہ کہنے لگا ٹھیک ہے کل صبح ہے کہ کمبل ان کو تقسیم کر دیا جائے گا جب صبح ہو گئی تو وزیر نے ایک ہزار کمبل منگوائے اور سارے کے سارے کمبل گھر بھیج دیئے اپنے ایک بھی جنگل نہیں گیا سارے کمبل گھر بھیج دیئے دوسرے دن جب رات ہوئی تو پھر بھیڑیوں نے چلانا چالو کر دیا گیدڑوں نے آوازیں نکالنا چالو کر دی تو بادشاہ سلامت کو بڑا تحجب ہوا بادشاہ سلامت نے پھر سے وزیر کو بلایا وزیر صاحب آگئے بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا تم نے کمبل تقسیم نہیں کیا جی تقسیم کر دیا تھا تو پھر یہ رو کیوں رہے ہیں چلا کیوں رہے بادشاہ سلامت یہ اس مرتبہ چلا نہیں رہے بلکہ یہ آپ کو دعائیں دے رہے کیا عجیب و غریب وزیر نے جواب دیا کیا کہ بادشاہ سلامت یہ رو نہیں رہے بلکہ آپ کو دعائیں دے رہے بادشاہ بھی صوفی مزاج آدمی تھے کہنے لگے اچھا اگر یہ دعائیں دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے انہیں کچھ مت کو دعائیں ہی دینے دو میرے عزیزوں اسی طرح بھولے بھالے نیک لوگوں کو یہ مکار ایار قسم کے لوگ بے وقوف بنا کر ان کا مال ہڑپ کر لیا کرتے ہیں لے لیا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دیکھو کتنی چالاکی کے ساتھ ان کو بے وقوف بنا دیا اور بے وقوف بنا کر ان کا مال میں نے غصب کر لیا ہڑپ کر لیا یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر ہر وقت تم پر پڑ رہی ہے اور اس کے غزب سے تم بچ نہیں سکتے اِنَّا بَتُشَ رَبِّكَ لَشَدِيد اس کی غزب اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے ایک ایک پائی کا اللہ رب العزت کے حساب دینا ہے اس لئے میرے عزیزوں میں کہتا ہو کہ نابطول میں نابطول میں کمی کرنے سے بچو خیانت سے بچو دھوکہ دہی سے بچو چوری سے بچو ورنہ ایک ایک پائی کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں دینا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ